اس وقت بڑے خبر آپ کو بتاؤں گینگسٹر وکاس دوبے سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے یو پی پولیس وکاس دوبے پر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے بس اب سے کچھ ہی منٹوں میں یہ پریس کانفرنس دوپہ ساڑھے بارہ بجے شروع ہو جائے گی یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے یو پی کے ایڈی جی لائنڈ آرڈر پرشاند کمار یہ بتائیں گے اس پریس کانفرنس میں کہ آپریشن وکاس دوبے میں اب تک پولیس کو کتنی کامیابی ملی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں وکاس کے رائٹ ہینڈ کو ڈھیر کیا جا چکا ہے فرید آباد سے کانپر تک اس کے کئی قریبیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جس میں پرباد کا نام بھی شامل ہے جس کے پاس پرباد کے پاس وکاس دوبے کی پسٹل ملی ہے جو لائسیس تھی پسٹل تھی وکاس دوبے کی وہ پرباد کے پاس سے ملی ہے وہ گھر فرید آباد میں جہاں پر وکاس دوبے دو سے تین دن رکا وہاں پر انڈیا ٹی وی کے رپورٹر ابے پراشر موجود ہیں گینگسٹر اور یو پی کا موسٹ وانٹڈ وکاس دوبے اب کہاں ہے یہ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے فرید آباد میں وکاس کے تین قریبیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے چار پسٹل برامد ہوئی دو پسٹول کانپر پولیس سے لوٹی گئی تھی کلی یہ خبر ملی تھی کہ وکاس دوبے فرید آباد کے ہوچل میں دکھا تھا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا اندرہ کمپلکس کے پاس ہری نگر نہر میں تین لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہاں سے ان کے نام شرون انکر اور کارتک اور پرباد ہیں ان پر وکاس دوبے کو چھپانے کاروپ ہے یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں سب سے دائنی طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکر جو ہے جو کہ وکاس دوبے کا رشتدار ہے اس کا گھر تھا جہاں وکاس دوبے چھپا ہوا تھا یہ دائنی طرف کی تصویر پرباد کی تھی جو وکاس دوبے کا بےہت کروئی کریبی تھا فرید آباد میں اندرہ کمپلکس جو کہ ہری نگر میں پڑتا ہے اس گھر سے موسٹ وانٹڈ وکاس دوبے کے چھپے ہونے کی خبر آئی ہے اس جگہ سے ہمارے ریپورٹر عبی پراشر نے گراؤنڈ ریپورٹ بھیجی ہے کانپور میں آٹھ پولیس کرمیوں کی ہتھیا کرنے کا رو پی وکاس دوبے فرید آباد کے اسی گھر کے اندر چھپا ہوا تھا جس کے بعد پولیس کی ٹیم نے یہاں پر دبیج جی لیکن وکاس دوبے یہاں سے فرار ہو گیا جبکہ تین لوگوں کو فرید آباد پولیس نے گرفتار کیا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرید آباد پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہے یہ جو گھر ہے یہاں سے شرون اور شرون کا بیٹا امکر جو ہے انہیں گرفتار کیا اور ساتھ ہی پرلاد نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا اصل میں فرید آباد پولیس کو یہ جانکاری ملی کہ وکاس دوبے جو ہے وہ اپنے کچھ رشتداروں کے گھر پہ چھپا ہوا ہے جس کے بعد پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچتی ہے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی کرائیم برانچ اور ہریانہ پولیس کی ٹیم یہاں پر انٹری کرتی ہے تو ایک شخص دروازہ کھول کے سیدھا سیڈیوں سے چھت میں اوپر کی طرف بھاگ جاتا ہے اور جو باقی کے جو دو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک پولیس کرمی چھت پر پہنچتا ہے جہاں پر پرلاد جو پرباد نام کا ایک شخص تھا وہ ہوتا ہے اور پولیس کے اوپر فائر کر دیتا ہے کسی طریقے سے پولیس کرمی اپنی جان بچاتے ہیں اور ہوا میں دو فائر کرتے ہیں اور پرباد کو کبجے جو پرباد ہے پرباد کو کبجے میں لے لیتے ہیں پرباد کے پاس سے کچھ پسچل ملی ہیں میکزین ملی ہیں اور کانپور میں پولیس سے لوٹی ہوئی پسچل بھی برامد ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی جو نیچے جو دو لوگ تھے انکر اور اس کے پتا شرون ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے فیلحال ان تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جس میں پولیس پارٹی کے اوپر حملہ کرنا اور ایک وانچت اپرادی وکاز دوبے اسے چھپانے کے آروپ میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے فیلحال پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہے یہ جانکاری ملی کی یہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد پولیس کی ٹیم یہ پورا علاقہ جو ہے اندرا کمپلیکس یہ علاقہ آتا ہے فریضاباد کے اندر یہاں پر پولیس کی ٹیم کو پتا لگا کہ وکاز دوبے اپنے ایک ساتھی جو اس کے ساتھی ہے پرباد جو بہت اس کا گرگا بتایا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ساتھ میں اس کے کچھ رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اویو کے جس ہوتل کے اندر کمرہ لینے کی کوشش کی تھی وکاز دوبے نے اس میں انکر کے نام کا ہی پین کارٹ جو ہے وہ دکھایا تھا فیلال پورے علاقے کے لوگ جب یہاں پر پولیس کی دبش ہوئی تو علاقے کے لوگ بھی کافی زیادہ یہاں پر حیران ہو گئے تھے فیلال ابھی بھی اس گھر کو یہاں پر سیل کیا ہوا ہے پولیس یہاں پر ابھی بھی بھی یہاں پر موجود ہے لیکن وکاز دوبے کو کہیں سے بات پتا چل گئی اور وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ایک پڑوسی یہاں پر موجود ہیں آنٹی آپ یہاں پر رہتے ہیں کیا ہوا تھا کتنے بجے پولیس یہاں پر آئی کیا پتا لیا ہم بار نہیں کوئی نکلندیو کا اندر جا کب آئی تھی پولیس کتنے بجائی تھی تیم کی ہمیں پتا ہی نہیں کیا تیم ہے اور کیا ہوا پولیس نے کیا بولا ہم سے کچھ نہیں بولا ہم تو اندر کر دیا بچے نے لے لے لکھ ساب اندر جا اس گھر میں کون رہتا ہے آپ کے پڑوسی ہیں کون کون رہتا ہے آنکور شرون یہ کون لوگ ہیں یہ ہمار پڑوسی ہیں یہی رہتے ہیں جن کا کام کرتے ہیں ڈوٹی کرتے ہیں بچے آپ کو پتا ہے کہ یہاں وکاز دوبے نام کا بھی جو ایک بھاگا ہوا تھا کانپور سے جو ککھیاد بدماش ہے وہ بھی یہاں پر چھپا ہوا تھے ہمیں نہیں پتا اس بات کی ہمیں پتا ہی نہیں کچھ کب دوب کون کب آیا کب دوب کون میں نہیں پتا پڑوسیوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی جو پولیس یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر جانے کو کہا کیونکہ بہت بڑا یہ انپوٹ ملا تھا کہ یہاں پر جو ککھیاد بدماش ہے وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے جس کے بعد پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی فائرنگ جو بدماج سے انہوں نے فائرنگ یہاں پر شروع کر دی اور فیلحال ابھی بھی جگہ جگہ اگر ہم بات کریں ہریانہ سمیت کئی علاقوں میں یوپی میں کانپور میں اس کے علاوہ کئی جگہ جو وکاس دوبے ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرائیم برانچ کی ٹیم جو ہے کرائیم برانچ کی ٹیم اور ہریانہ پولیس کی جو لوکل ٹیم ہے لوکل تھانے کی وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کہاں پر ابھی چھپا ہوا ہے اس کے کئی رشچے داروں کو پولیس نے حراست ملیا ہے ان سے بھی پوستاج کرنے کی کوشش رکھی جا رہی ہے سر کتنے بجے یہاں پر کل پولیس کی ٹیم پہنچی تھی وہ دوسرے تھے میں تو بعد میں آیا ہوں ابھی سر ابھی کیا انفرمیشن کچھ مل پائی ہے کہاں پر ہے ابھی تو گرفتاری کریں گے گرفتار کر رکھے آج پیس کر کے ریمانڈ لیتے ہیں سر ان تینوں لوگوں کا پروفائل کیا ہے انکر کا اور اس کے پتا کا انہوں نے کیسے چھپایا ہوا تھا انہوں نے یہیں پہ چھپا ہوا تھا وکاس گپتا کا نہیں پتا ان کو اوپر جو کیا ہے نا کارتک شیک اور سرون کمار ہیں اور یہ ہے اپنے انکر انکر سنوب سرون اور سرون کمار میسرا سنوب خیرے سور میسرا یہ یہ تینوں یہاں پر رہے تھے کتنے دن سے یہاں پر آ کر یہ یہ میں دوبارہ آیا ہوں پہلے دوسری ٹیم یہاں پہ جانکاری کیا حملی تھی وکاس دوبے ہیں تین بتائیں نہیں میں نے آپ کو سرون کمار میسرا اور انکر سنوب سرون کمار اور کارتک ان تینوں کا آروپ کیا ہے کیا ان کے پاس سے ریکاور کیا ہوا ہے ملا کیا ہے پسٹول ملے ہیں پسٹول چار چار پسٹول ملے ہیں سر کیا کانپور پولیس سے لوٹی ہوئی بھی ہاں دو دو کانپور پولیس سے لوٹی ہوئی اور دو عویدہ تھیار چار پسٹول ملے ہیں اور جو وکاس کا اس کے بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے ان کا ابھی ابھی کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے کل رہے ہیں تپ تیسے یہ جانکاری ملی ہے اچھا ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تپ تیسے جاری ہے سر اپنے نام اور ڈیزینیشن بتا دیجئے ایس آئی سباز جن کرائیم برانچ اپرادسہ کا ہے اونچا گاؤں بلاؤگڑ پریدہ بار دیکھیں بلکل یہ کرائیم برانچ کے سو انسپیکٹر ہیں جو اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ تین لوگ جو ہیں انکر انکر کے پتا شرون اور ساتھ ہی دو کانپور پولیس سے لوٹی ہوئی پسٹل برامد ہوئی ہیں کئی سارے جندہ کارتوس ان کے پاس سے برامد ہوئے ہیں اور آروپ ہے ان کے اوپر کی انہوں نے وکاس دوبے کو یہاں پر چھپانے کی کوشش کی اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی حالانکہ فیلحال وکاس دوبے فرار ہے اور اس کے لیے لگاتار پولیس چھاپ اماری کر رہی ہے کیامرامن دینیشن کے ساتھ ابھی پراشر انڈیا ٹی وی فرید آباد جس گھر میں وکاس دوبے چھپا ہوا تھا وہاں کے پڑوسیوں نے بتایا کہ جب دوش دی گئی تب کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی چشمدید کیا بتا رہے ہیں سنیے کل آپ کے پڑوس میں پولیس آئی تھی ہاں آئی تھی کتنے بجے کی گھٹنا ہے گولی بھی چلی تھی گولی بھی کچھ نہیں چلی کیا پتہ لگا آپ کو میں تو بس یہی دیکھی ہوئی پولیس آئی یہاں پہ بیٹھے کسی کو پکڑ کے بھی لے کے گئے تھے یہاں سے یہاں سے کچھ نہیں دیکھا یہاں کے پڑوس میں مشراجین سے بات چیت ہوتی ہے نہیں ہماری نہیں کچھ کچھ نہیں ہے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نئے نئے آئے ہیں کتنے لوگ ہیں ان کے پریبار میں کوئی جانکاری ہے پتہ نہیں میں نہیں پتہ کتنے آپ کو کوئی جانکاری ہو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی یہاں پر جو پڑوسی ہیں انہوں نے زیادہ کچھ دیکھا نہیں زیادہ ان کو جانکاری نہیں لیکن وہ یہ کہنے کی گولی نہیں چلی تھی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویر کہا جارہا کہ وکاس کی ہے وکاس دوبے کی اور تصویر اس وقت کی ہے جب وہ ایک ہوتیل میں گیا تھا ابہ پر آشر فرید آباد کے اس ہوتیل میں بھی گئے اور اس بات کی پرتال کی کہ وکاس وہاں آیا تھا کیا کانپور میں آٹھ پولیس کرمیوں کا ہتیارہ اور گینکسٹر وکاس دوبے ابھی تک فرار ہے لیکن فرید آباد پولیس کو یہ اہم جانکاری ملی تھی کہ منگلوار کو دوپہر قریب ساڑھے بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ وہ فرید آباد کے یہ جو اویو گیسٹ ہاؤس ہے یہاں پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہنچا تھا اور کچھ رشتداروں کے نام پر یہاں پر کوئی کمرہ اس نے بکرنے کوشش کی تھی کس طریقے سے وہ یہاں پر پہنچا تھا کیا کچھ پولیس کو پتا لگا پوری جانکاری ہم بتاتے ہیں اصل میں ساڑھے بارہ ایک بجے کے بیچ ایسی جانکاری ملی تھی کہ وکاس دوبے اور ساتھ میں ایک شخص اسی سیڑھی سے یہ جو اویو روم ہے اس سیڑھی سے اوپر جاتے ہیں حالانکہ وہ وکاس دوبے ہے یا نہیں ہے اس بات کی ابھی کوئی کنفرمیشن پولیس نے نہیں کری ہے کیونکہ ان دونوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اس سیڑھی سے اوپر جاتے ہیں وہ دو شخص ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے بیچ میں جیسا کی سی سی ٹی بھی فٹیج میں سامنے آیا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا ریسیپشن پر پہنچتے ہیں اور ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد یہاں پر جو ہوتل کے مالک ہیں ہوتل کے مالک سے یہاں پر ہوتل کے مالک جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آپ کا کیا نام ہے سر میرے نام رومی ہے رومی یہاں پر ہیں اور دونوں شخص یہاں پر پہنچ کے اپنی ایک آئی ڈی دیتے ہیں اور آئی ڈی دے کر یہ کہتے ہیں کہ انہیں ریسٹ کرنا ہے اور کمرہ چاہیے وہ اسی طریقے سے آپ کو ایک آئی ڈی دیتے ہیں پھر کے آگے باتچیت ہوتی ہے سر میں نے ان کا پینکارٹ پینکارٹ دیکھا جن پر نہ کوئی ایڈریس تھا اور فوٹو بھی ساپ نی تھی میں نے ان سے کہا کہ سر آپ اپنی مجھے فوٹو کوئی ایک آئی ڈی دو جس پہ کوئی بھی ایک آدھار کا اپنا آدھار کار دے دو یا ڈیل دے دو جس پہ آئی ڈریس ہو جس سے میں سیڈیسپائی ہو کہ میں ایڈنٹی کر سکو یہ آئی ڈی دی ہے اور میں آپ کو روم دے دوں انہیں کوئی مر کوئی ایسی آئی ڈی نے دی جس پہ آئی ڈریس ہو یا کچھ بھی ایسا کچھ نہیں دیا جس میں سیڈیسپائی ہو کہ آپ کو روم دے دوں وہ نیتے چلے گئے پولیس اس کے بعد یہاں پر پہنچی پولیس نے کیا کچھ پوچھا کیونکہ وکاس دوبے جو ہے اس کی لگاتار تلاش کی جا رہی ہے اور جو سی سی ٹی وی میں یہاں پر شخص دکھ رہا ہے وہ قد کاٹی میں وکاس دوبے جیسا ہی لگ رہا ہے سر پولیس آئی پولیس نے ہمیں کوئی انفارم نہیں کریا کوئی انفارمیشن دی یہاں کو جیسا رکا پڑا ہے یا کوئی گینکسٹر یا اس کو کوئی ساتھی ہے انہوں نے آگے ہم سے کہا کہ روم چیک کر آ ہم نے انہیں سارے روم چیک کر آ دی جب انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا وہ اپنے تسلی کر کے تحقیت کر کے اچھی طرح پھر وہ چلے گئے جب پولیس یہاں پر پہنچی یا جو شخص سی سی ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے جس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اس کی اصلی فوٹو یہ بتایا جاری کیا یہی وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی تھا وہ شخص وکاس دوبے جس نے چہرہ جو ڈھکا ہوا تھا نہیں سر اگر آپ تھوڑا بہت پہچان سکتے نہیں جب آپ نے انہیں روم دینے سے منع کر دیا کیونکہ ان پر ایڈریس والی آئی ڈی نہیں تھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا ان کے ہاؤ بہاؤ سے آپ کو کچھ ایسا لگا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں نہیں سر نورمل وی میں آ کے بات کری جیسے ہورا کلائنٹ آ کے بات کرتے ہیں ان کے لیے ایسی انہوں نے بات کری تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ان پر دوسری کوئی آئی ڈی نہیں ہے تب آپ کو کچھ شک ہوا ان کے اوپر کی یا آپ نے کوئی پولیس کو جان کری تھی نہیں سر میرے کو کوئی شک نہیں ہوا یا ہمیں کس نے کوئی انفروم کرا بس میں نے ان کی ایڈی چیک کری جب میں سیڈیسفائی نہیں ہوں میں نے انہیں ہی سے نیچے بھی آپ نے وکاس دوبے کی پہلے ٹی وی چینلز پر کئی فوٹو دیکھی وکاس دوبے کی جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہوا ہو نہیں سر میں نے وکاس دوبے ابھی تک نہیں دیکھا پولیس جب یہاں پر پہنچی پولیس نے جب سارے کمرے چیک کیے تو پولیس نے کچھ بتایا کہ وہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا یہاں آپ سے پوچھا